بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں کی نفرمانی کی دنیا میں سزا حضرت عبداللہ بن ابی عوفی رضی اللہ تعالی خنہا فرماتی ہیں کہ الکمہ نامی ایک شخص جو نماز روزہ کا بہت پابند تھا جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے موز سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوتا تھا الکمہ کی بیوی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک حادمی بیج کر اس واقعہ کی اطلاع کرائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا الکمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں معلوم ہوا کہ والدہ زندہ ہے وہ الکمہ سے نراز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الکمہ کی ماں کو اطلاع کرائی میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تم میرے پاس آتی ہو یا میں تمہارے پاس آؤں الکمہ کی والدہ نے عرض کی میری ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیدا ہو میں آپ کو تقریف دینا نہیں چاہتی بلکہ میں خود ہی آزر ہوتی ہوں چنانچہ بڑیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آزر ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الکمہ کے مطلق کچھ دریافت فرمایا تو اس نے کہا الکمہ نیایت نیک آدمی ہے لیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلہ میں ہمیشہ میری نہ فرمانی کرتا ہے اس لئے میں اس سے نراز ہوں آپ نے فرمایا اگر تو اس کی خطہ ماف کر دے تو یہ کہ اس کے لئے بہتر ہے لیکن اس نے انکار کیا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور الکمہ کو جلا دو بڑیا یہ سن کر گبرائی اور اس نے حیرت سے دریافت کیا کیا میرے بچے کو آنکھ میں جلایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کے عذاب کے مقابلہ میں ہمارا عذاب خلقہ ہے خدا کی قسم جب تک تو اس سے نراس ہے نہ اس کی نماز قبول ہے نہ کوئی صدقہ قبول ہے بڑیا نے کہا میں آپ کو لوگوں کو گواہ کرتی ہوں کہ میں نے الکمہ کا قصور ماف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا دیکھو الکمہ کی زبان پر شادت کلمہ جاری ہوا یا نہیں لوگوں نے بیان کیا یا رسول اللہ الکمہ کی زبان پر کلمہ شادت جاری ہو گیا اور کلمہ شہادت کے ساتھ اس نے انتقال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکمہ کے غسل و قفن کا حکم دیا اور خود جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے الکمہ کو دفن کرنے کے بعد فرمایا ماجرین اور انسار میں جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہ جائی تو اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور سب لوگوں کی لانت ہوتی ہے خدا تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے اور جس طرح ممکن ہو اس کو راضی کرے اس کی رضا ماں کی رضا مندی پر مقوف ہے اور خدا تعالیٰ کا غصہ اس کے غصہ میں پوشیدہ ہے موسیقی